ابھی تو ہم چھے ججز کے تحفظات کے اوپر سوالات اٹھا رہے تھے کہ ان کو حراسہ کیا گیا یہاں تو بقاعدہ طور پر تین عدالتوں کے ججزوں کو دھمکیاں میں اس خط اور یہ زیاریلہ مواد بھیج دیا گیا واقعی یہ بڑی تشویشناک بات ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی آلہ ترین عدلیہ کو ڈرانے دھمکانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا لیکن اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ اس دن شروع ہوا جس دن سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا سو موٹر لینے کا ارادہ ظاہر کیا اور یہ ڈیسائیڈ کیا کہ سیون میمبرز بینچ اس کی ون ایٹی فور تری کے تحت ججز کے خط کے معاملے کو سنے گی بدھ والے دن تو اسی دن ہی چار خط ادھر چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پھر یہ پرسوں سے وہ خط آئے ہوئے تھے لاہور ہائی کورٹ میں اور اسی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو یہ ٹائمنگ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ کیا کوئی تیسری قوت اس صورتحال سے فائدہ اٹھانی چاہتی ہے یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس کو اگنور نہیں کیا جانا چاہیے آج پہلی سماعت ہوئی ہے تین تاریخ ہے انتیس اپریل تک معاملہ ملتوی ہو گیا ہے چھمبیس دن اس کو آگے لے کے جانا اتنا حساس معاملہ عدالت جانتی ہے کہ ان چھمبیس دنوں میں بہت سارے سوالات اٹھیں گے بحث ہوگی تحفظات ہوں گے افوائیں اڑیں گی کیا وجہ ہو سکتی اتنی تاخیر کرنے کی جب یہ معاملہ ٹیک اپ کیا چیف جسٹس نے سو موٹو کے زمرے میں تو اس وقت دو سوالات اٹھیں یا دو اعتراضات آئے ایک تو یہ کہ لوگوں نے کہا کہ یہ لائیو جانا چاہیے تو آج یہ دکھا دیا گیا دوسرا یہ تھا فل کورٹ بنایا جائے اس کا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ خود چیف صاحب نے اشارہ دیا ہے کہ فل کورٹ بن سکتا تو اگر فل کورٹ بن جاتا ہے اور یہ کاربائی براہ راست بھی نشر ہوتی رہتی ہے تو پھر تو میرا نہیں خیال کہ کوئی پاشا صاحب کسی کو شکایت باقی رہے گی اس معاملے میں وان ایٹی فور تری کی کاغنیزنس لے لی سیون میمبرز بینچ بھی بن گیا جو وجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں وہ اوپن نیس کے قائل ہیں اور فرس ٹائم ان ہسٹری آف پاکستان انہوں نے براڈکاست کرنے شروع کر دی کئی اہم نوائیت کے جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں سب کے ساتھ پورے پاکستان نے دیکھے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی مذاہکہ نہیں ہے ہر چیز سامنے آ جانی ہے اس میں ایک فرق یہ نہیں ہے کہ جو انکوائری کمیشن ہے وہ حکومت بناتی ہے اور اس کی ریپورٹ بھی حکومت کو سبمنٹ ہوتی ہے اس کے ٹیو آرز بھی حکومت بناتی ہے اگر سپریم کورٹ کو کمیشن بناتی ہے جوڈیشل کمیشن کے صورت میں تو وہ پھر سپریم کورٹ بنائے گی ٹیو آرز بھی اس کیوں گے ریپورٹ بھی ان کے پاس آئے گی تو وہ مکمل طور پر عدالتی معاملہ کا میں آج کروں ایکزیکٹیو اس میں بھی فعال نہیں کرتی آپ دیکھیں کہ یہ جو نام دیا گیا تھا جسٹس تصدق سینجلانی صاحب کا وہ بھی کھوٹ کی طرف سے ہی آیا اور پھر لاو منسٹر نے ان سے ملاقات کر کے ان کی کونسنٹ لے کے انناؤنس کیا تھا ٹیو آرز بنائے تھے اگر ٹیو آرز پہ کوئی مس انڈرسٹیننگ ہے تو ٹیو آرز رہ فرق کیے جا سکتے تھے ایکزیکٹیو سائٹ پہ سپریم کورٹہ پاکستان کی جانب اور سپریم کورٹہ پاکستان بھی ان میں اپنی ٹیو آرز دے سکتی تھی اس میں کوئی مزاقہ نہیں ہے